میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے تیبا بڑی دور آقا تیبا بڑی دور ہمیشہ کی طرح اگر چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کا بڑن دوا دیں اور بیل آئیکن کا بڑن بھی دوا دیں تاکہ آنے والی شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ یا اور بھی اسلامی بات ہیں انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہیں اور ایک بات یہاں پر اور بتا دوں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں کہ یہ جو نمبر سکرینی پر دیکھ رہے ہیں ہمارا نمبر نہیں ہے اور نہ ہی شہاب بھائی کا نمبر ہے یا ایرویدی کمپنی کا نمبر ہے اگر کسی کو دوا کی ضرورت ہو تو ہی اس نمبر پر کول کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں دیکھئے شہاب بھائی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ شہاب بھائی رکے ہوئے تھے لخوالی کے ایک مدرسے میں جس کا نام تھا حفظ القرآن ٹھیک ہے جو مدرسہ تھا لخوالی میں اور لخوالی کہاں پڑھتا ہے راجستان کے زلہ حنومانگڑ میں تو زلہ حنومانگڑ میں ابھی شہاب بھائی چل رہے ہیں لیکن لخوالی کے مدرسے سے حفظ القرآن سے ہے جیسے کہ میرے پیچھ آپ دیکھ سک سکتے ہیں جی ہاں یہی وہ مدرسہ ہے جس میں شہاب بھائی پڑھ سو رات رکے تھے یعنی میں آپ سے جو اپ ڈیڈ بتا رہا ہوں آج ہے پانچ ستمبر دیکھیں آج کی لوکیشن بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتاؤں گا ہے ویڈیو میں بنے رہیں پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزا آنے والا ہے کیونکہ میں آپ کو کلام دی ہوتا اچھا اور انشاءاللہ ہم دل زمینہ پڑھا ہے بس اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگار قبول کر لیں ایک ہماری بہن ہے جن کی ف تو فرمایشیں میرے پاس ہیں لیکن انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کوشش کروں گا کہ ان میں سے میں ایک پڑھوں دیکھیں شروع میں جب آپ نے شیر سنا یہ فرمایش ہمارے بھائی کی تھی تو اس کو بھی انشاءاللہ پورا پڑھنے کی کوشش کروں گا لیکن ایک ہماری بہن کے اور فرمایش ہے کہ دریج اقدس پہ حال دل سنانا کس کو یاد آتا ہے مدینہ میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے قسم سے بڑا اچھا کلام ہے جب میں نے یہ سنا تو مجھے بڑا اچھا محسوس ہوا تو تو میں انشاءاللہ بڑے دل سے پڑھنے کی کوشش کروں گا ہمارے سبھی بھائیوں اور سبھی بہنوں کے لیے اور بالخصوص اگر شہاب بھائی تک یہ کلام پہنچ جائے تو وہ مزہ آ جائے کیونکہ شہاب بھائی کا عشق اور انشاءاللہ طلب جائے گا تو چلیے میں آپ کو سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے شہاب بھائی کی لوکیشن جان لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کل لخوالی کے مدرس حفظ القرآن میں شہاب بھائی رکے ہوئے تھے لیکن اب وہاں سے ر شہاب بھائی کے ساتھ کو یعنی کہ کل رات شہاب بھائی دو وجہیں وہاں سے نکل گئے تھے دیکھے حضرات آپ بہ خوبے جانتے ہیں اتنی بھیڑ شہاب بھائی کے ساتھ چلتی ہے نا کہ شہاب بھائی یعنی کہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے شہاب بھائی کو کہ بس میں ایک طرف کو بیٹھ جاؤں جا کے بلکل نہیں چلوں کیونکہ بھیڑ بے حساب بے تعداد میں بھیڑ ہو جاتی ہے بے حساب بھیڑ ہو جاتی ہے تو کل ملا کے بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ شہاب بھ بھائی وہاں سے نکلنے کے بعد میں چلتے رہے چلتے رہے ایک گاؤں یعنی کہ آیا جس کا نام تھا بینی والا بینی والا میں شہاب بھائی نے فجر کی نماز عدا کری تھی پیٹرل پمپ پہ یعنی لخوالی سے نکلنے کے بعد میں ایک پیٹرل پمپ پہ فجر کی نماز عدا کی اور کل پھر وہاں سے فجر کی نماز کے بعد میں جب نکلے کل سام تک کا جو شہاب بھائی کا سفر تھا یعنی چار ستمبر میں انہوں نے جو سفر تہ کیا ہے وہ تیس کلومیٹر کے آس پاس انہ ہے میرے عزیزوں تو پانس ستمبر میں شہاب بھائی جو ہے یعنی کہ راج جو رکے ہوئے تھے وہ وہی پر رکے ہوئے تھے بینی والا کے بعد میں ایک گاؤں آیا تھا ہنمانگار ٹاؤن وہاں پر ایک ہمارے بھائی کے فارم ہاؤس پر شہاب بھائی نے اپنا قیام کیا جس بھائی نے اس شہاب بھائی کو وہاں پر رکایا جیسے کہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ فارم ہاؤس ہے جس میں کل رات شہاب بھائی نے آرام کیا اور اس کے بعد میں آج کی جو اپ ڈیٹ انشاءاللہ تعالی ہوگی وہ ہم آپ کو آج شام تک بتا دیں گے یا پھر کل صبح کو نو وجہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ نو وجہ ویڈیو اپ ڈیٹ آپ کو دے دیتے ہیں آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر دیں آپ کو کلام اتنا پیانا سننے کیلئے ملے گا مدینہ کے تعلق سے کہ مدینہ یاد آتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ دیکھیں میں آپ سے بتا دوں میرے عزیزوں شہاب بھائی باغہ بوٹر تک پہنچنے میں شہاب بھائی کو بس اب زیادہ دن نہیں لگنے کے باغہ بوٹر کے بہت قریب ہیں شہاب بھائی پاکستان میں آٹھ دن میں انشاءاللہ وہ انٹری کر لیں گے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ آپ کے لئے خوشکوری ہے جو ہم نے پلان بنایا تھا وہ ہمارا مکمل پورا ہو چکا ہے انشاءاللہ کل سبح کو ہم شہاب بھائی کے پاس نکل جائیں گے اور آپ کو ہم لائیو دکھائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو لائیو اپ ڈیٹ بتائیں گے کل سبح کو ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ پڑھ سو تک ہم شہاب بھائی کے پاس پہنچ جائیں گے آپ کو لائیو بھی دکھائیں گے ہو سکتا ہے دعا کرنا میرے لئے میرے عزیزوں آپ لوگوں کی دعاوں سے میرے والدین کی دعاوں سے بزرگوں کے فیضان سے ہو سکتا ہے کہ میں شہاب بھائی سے ملاقات بھی کرلوں اور آپ سب کے لئے دعا کے لئے کہوں جو جو ہمارے بھائی جو جو ہماری بہن ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی دعا کروائیں بھائی شہاب بھائی سے دعا کروائیں ہمارے لئے آپ بھی دعا کریں الحمدللہ یہ فقیر آپ کے لئے سب کے لئے دعا کرتا ہے لیکن میں ہو سکتا ہے کہ شہاب بھائی سے اگر میری ملاقات ہوگی تو میں آپ سب کے لئے دعا کے لئے کہوں گا تو میں نے آپ کو شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ بتاتی میں زیادہ لمبی چوڑی ویڈیو نہیں کرنا چاہتا مختصر یہ ہوتا میرے عزیزو آپ کو یہ پتا چلی جائے کہ شہاب بھائی اس وقت کہاں پر چل رہے ہیں تو شہاب بھائی لخوالی سے نکل کے ہنمان گرڈ ٹاؤن میں پہنچے وہاں ایک بھائی کے فارم ہاؤس میں رکھے اور بیچ میں ایک بڑی پیاری واس شہاب بھائی کے ساتھ میں ہوئی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے میرے پیچھے ویڈیو دیکھئے شاید یہ ایک ٹول پلاجہ ہے یہ روڈ پہ ہی ہمارے ایک مولانا تھے پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے مولانا کا لیکن کتنے خوش نصیب ہیں یہ شہاب بھائی نے ان کو چوما ان کے ماتے پر وہ سلیا کیا بات ہے سبحان اللہ پہلے شہاب بھائی کے ہاتھ کو انہوں نے چوما مولانا نے اور پھر مولانا کے ماتے کو شہاب بھائی نے چوما دیکھئے کتنا جذبات ہمارے شہاب بھائی کے اندر ہے کتنی محبت ہے اس بندے کے اندر اللہ سلامت رکھے بس دل سے دعا یار کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے حج کو قبول کر لے تو چلیے میرے ازید ویڈیو لمبا نہیں کرنا ہے صرف یہ جان لو کہ شہاب بھائی راجستان کے جلہ حنومان گڑ میں چل رہے ہیں ابھی جلہ حنومان گڑ ہے اب آگے کو جو بورٹر آئے گا وہ راجستان کے بعد بورٹر کر دیں گے تو پنجاب کا بورٹر آئے گا اور پنجاب بورٹر کے بعد پھر باغا بورٹر آ جائے گا اور باغا بورٹر سیدھا انٹری پاکستان میں کر لیں گے تو چلیے بڑا پیارا کلام انشاءاللہ یہ ہے اور ایک ہماری بہن جن کی فرمائی سے شاید ان کی آئی ڈی کا نام ہے ماہی شیخ رجبی ماہی شیخ رجبی کے نام سے ایسے آئی ڈی ان کی تو انشاءاللہ اور ایک ہمارے بھائی ہیں جن کا نام ہے مراد علی مراد علی ان کا نام ہے وہ بریلی شریف کے سائد رہنے والے ہیں یوپی کے تو ان کی فرمائی جو شروع میں میں نے ایک شیر پڑھا انشاءاللہ میں اس کو بھی پوری کرنے کی کوشش کروں گا میٹھا مدینہ دور ہے اور جانا بھی ضرور ہے کیا بات ہے بڑا پیارا کلام ہے یہ بھی تو چلیے پہلے میں آپ کو سناتا ہوں مدینہ یاد آتا ہے دری اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے دری اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے عدب سے بیٹھ کے اسے گم بدے خزرا کے سائے میں آدب سے بیٹھ کے اسے گم بدے خزرا کے سائے میں نبی کی نبی کی یاد میں آسو پہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ میں وہ گزرا جو مدینہ مدینہ جو گزرا وہ زمان آیاد آتا ہے اور رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں وہ تیرے روز و شب کا آن نہ جانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ میں جو گزرا وہ زمان آیاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے دری اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اوہ ایسے قرن بال ماں اجازت دیجیے مجھ کو اوہ ایسے قرن بول ماں اجازت دیجیے مجھ کو جدائی میں تڑپتا ہوں جدائی میں تڑپتا ہوں مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے موینے میں جو گزرا وہ زمان آیاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور مزار فاطمہ پر کر بلا والوں کی عرائی مدینہ مدینہ والے آقا کا مدینہ مدینہ آقا کا گھرانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے دری اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ میں جو گزرا وہ زمان آ یاد آتا ہے تو میرے عزیزو بڑا پیارا کلام تھا یہ قسم با خدا آنسو نکلی آئے یہ اتنا پیارا کلام تھا اگر مدینہ کی گہرائی دل سے سن لیا جائے تو قسم سے آنسو نہیں رکھنے کے میرے عزیزو اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں آخر تک آپ میری ویڈیو میں بنے رہیں میرا کلام آپ کو نے پسند کیا آپ نے لائک بھی کیا چینل سبسکرائب بھی کر دیا الحمدللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمننا پوری کریں شہاب بھائی کے لئے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے اس بھائی کا حج قبول کر لے اور ساتھ خیریت کے وہ حج کر کے واپسی گھرائیں انشاءاللہ تو دعاوں میں آدھ رکھنا میرے لئے بھی دعا کریں شہاب بھائی کے لئے دعا کریں بالخصوص ہر مسلمان بھائی بہن کے لئے دعا کریں جو پریشان حال ہیں ان کے لئے نام لے کے دعا کریں جو پریشان حال ہیں بالخصوص اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں